اسلام علیکم میرے عزیزو آپ کا اپنا میز بانا سمجھلال میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں امید ہے کہ آپ سب خیر و آفیس ہوں گے آپ کو یاد ہے میرے عزیزو کہ ہمارا پاکستان عمران خان کے دور میں ترقی کی رہا پر کام زند تھا ساری مشکلیں حال ہو رہی تھی دنیا پاکستان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی اور ہمارے سب پاسپورٹ کی دنیا میں بڑی عزت کی جا رہی تھی اور پھر ٹیکسٹائل کی انڈرسی جو پچھلے سولہ سال سے بلکل بند اور ٹھپ پڑی تھی عمران خان نے اس کو دبارہ شروع کیا اور ہماری ٹیکسٹائل کی جو ایکسپورٹ تھی وہ بوم کر رہی تھی عمران خان کی رات دن کی محنت نے ہماری پاکستانی قوم کو خوشحال زندگی پسر کرنے کا موقع دیا تھا پھر کیا ہوا ہمارے اندر کے غدار اپنے چوکی دار امریک کے ساتھ مل کر پاکستان کو پھر دوبارہ اسی ڈگر بار لے آئے اور یہی ہمارے جوڑ ڈاکو لوٹے رہے پاکستان کو لوٹنے میں دوبارہ مصروح ہیں اور ہماری پاکستانی قوم مہنگائی کا سامنا کر رہی ہے ایک بڑی تشویشناک بات یہ ہے کہ میرے عزیزوں یہ مریم ڈاکورانی جب شہباز گل کو گرفتار کیا گیا تھا تو ٹی وی پر آکے اس نے دھندھنا تیو یہ کہا کہ اب عمران خان کو بھی گرفتار کیا جائے کہ وہ بھی ملک کا دہستگرد ہے نہ جانے اس میں یہ کہاں سے جرت آتی ہے کہ اتنا بڑا جھوٹ یہ ہماری پاکستانی قوم کے سامنے بول سکیں یہ جانتے ہوئے کہ یہ خود بہت بڑی کرپٹ سزائی آفتہ اور دس سال کے لیے سیاست سے نا آہل ہے اور کہتی ہے کہ جب عمران خان چھوڑ کر گیا تو ہماری پاکستان کا خزانہ وہ بلکل خالی تھا اور شہباز شریف کو بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا بڑا اور کہا کہ نواز شریف اور شہباز شریف نے جتنا پاکستان کے لیے کام کیا ہے تاریخ اس کی گواہ ہے اتنا بڑا جھوٹ نہ جانے اس میں یہ جھوٹ بولنے کی شرط کہاں سے آتی ہے لیکن میرے عزیزوں میرے حمدوں اس کی پرورش ہی جھوٹ اور مکاری پر مبنی تھی یہ اس باپ کی بیٹی ہے جس نے زندگی میں ہمیشہ پاکستان کو دھوکھائی دیا ہے پاکستان کے ساتھ غدداری کیا ہے اور اب لنڈن میں بیٹھا ہمارے پاکستان کے خلاف بیان بزی کرتا رہتا ہے تو میرے عزیزوں میرے حمدوں ایک خبر میں آپ کو اور آپ سے شیئر کروں گا جو مجھے ابھی ابھی پاکستان سے اطلاع ملی ہے کہ پاکستان ائر فورس کے خصوصی مسافر تیارے کے ذریعے لیوٹن ائرپورٹ پر آج تین بجھ کر چالیس منٹ پر یہ جہاز لینڈ ہوا اور اس میں میری اطلاع کے مطابق اس میں جنرل باجوار اور بہت سی سرکاری بہت سی سرکاری افسران موجود ہیں اور یہ کیوں انگلن آئے ہیں میری اطلاع کے مطابق اگین یہ ہمارے مفرور نوازشری ڈاکو جوڑ لٹیرے کے ساتھ میٹنگ کرنے کے لیے آئے ہیں کہ آئندہ کا لاحے عمل پاکستان میں کیا کیا جائے تو یہ بڑی تشویشناک بات ہے میرے عزیزہ و میرے رحمت نوازشری ہمارے اندرون جو ہماری فوج کے لیڈر ہیں وہ ہی ہمارے ملک کو تباہ و برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں اس لیے آپ کو عمران خان کے ساتھ مزید دیاری کے ساتھ باہر نکلنا ہوگا اگر آپ نے ان کا قلعہ کمانہ کیا تو اللہ نہ کرے میرے موں میں خاک ہمارا ملک ٹکڑوں میں بڑھ جائے گا اس کے لیے آپ کو عمران خان کا ساتھ زیادت سے زیادت دینا بہت ضروری ہے میرے عزیزہ و میرے حمد اس کے ساتھ میں آپ سے جات چاہوں گا عمران خان زندہ بات پاکستان پائندہ بات تینکیو